اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اچھا آج میں بنا رہی ہوں وائٹ چکن کڑھائی جس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز دے کر اور اس کو میں گرینڈ کر لوں گی اچھا پیاز کے ساتھ ہی نا میں مجھے جتنی ہری مرچے چاہیے نا میں وہ بھی اس کے ساتھ ہی گرینڈ کر لوں گی تو یہ میں نے چھ سے ساتھ ادھت ہری مرچے لے لیے اور میرا جو گوشت ہے نا وہ آدھا کلو ہے تو اس کے حساب سے ایک پیاز اور یہ ہری مرچے اور یہ پیزا ہے جس نے منی پیزا والی ویڈیو دیکھی ہوگی نا تو ان کو پتا ہوگا کہ میں کیا کھا دیوں تو کوکنگ کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا کھانا پینا نا چلتا رہتا ہے شام کے تائم اچھا پھر میں نے نا آئل گرم کر لیا کڑھائی رکھ کے اور جب بھی کڑھائی بنایا کریں نا تو کڑھائی کے اندر ہی بنایا کریں تو اس سے لکس بہت اچھے آتے ہیں تو بس پھر میں میٹ کو اچھی طرح سے نا اس کو براؤن کر لوں گی گوشت کو جب بھی بنایا کریں اس کو تل لیا کریں اچھا سا کیونکہ اس کی ہیک نکل جاتی ہے اور اگر گوشت میں ہیک رہ جائے تو نا وہ کھانے میں بلکل بھی نہیں اچھا لگتا تو بس میں گوشت اچھے سے فرائے کر لوں گی جب میں مطمئن ہو جاؤں گی کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی نمک شامل کر دوں گی اور پھر مزید فرائے کروں گی سب سے پہلے نمک شامل کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا سا فلیور آ جاتا ہے لیسن ادھر کا پھر میں نے پیسٹ شامل کر دیا اس کے بعد جو میں نے گرینڈ کیا تھا نا انین اور ہری مٹچوں کو وہ میں نے ڈال دیا اس کا پیسٹ یہ نا بہت اچھی اور انسٹینٹ کڑھائی ہے اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹا بھی ہے نا تو آرام سے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ فلیور میں بھی اتنی اچھی بنتی ہے اور پھر اس میں آپ زیادہ مرچے بھی یوز نہیں کر رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا سپائس میں میں نے اس میں پسا ہوا دھنیا لیسن پاوڈر کالی مرچے اور دکھنی سفید مرچ یہ سارے وہ انگریڈنٹس ہیں جو گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ کو کچھ بھی اس کے لئے باہر سے لانا بھی نہیں پڑے گا اس کے بعد میں نے سارے سپائسز ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا آپ دیکھیں آپ آئل اوپر آنا شروع ہو گیا مطلعہ پیاس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی دہی اچھا یہ دہی ہے نا یہ بھی ماشاءاللہ سے گھر کا ہی بنا ہوا ہے تو اس کی بھی میں بہت جلد ویڈیو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ لیا تو یہ ہے کہ فائدہ رہتا ہے اچھا میں نے نمک پہلے ٹیسٹ کر لیا تھا تو مجھے تھوڑا سا کم لگا تو پھر میں اس سٹیج پر اور ہے اب جو ہے نا آپ نے لٹ لگا کے اس کو صرف 10 to 12 15 منٹس با اس کو کوک کرنا ہے بس جو دہی کا پانی ہے نا وہ خوشک ہو جائے گا تین to 15 منٹس کے بعد یہ ہم میں اس کا لٹ کھول کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اچھی خواستی اس میں بہاپ تیار ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں بنائی پہ بھی آ چکا ہے اب میں اس کو بس ہلکا پھلکا سا سپون چلاؤں گی اس میں زیادہ نہیں مرنہ گوشٹ ٹوٹ جاتا ہے گوشٹ کو زیادہ نہیں ہلایا جلایا کریں مرنہ بوٹیاں خراب ہو جاتی ہیں اچھا ہے اس سٹیج پہ اب آپ کریم شامل کریں گے لیکن کریم کے انسٹینڈ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں فریش اگر بوائل ہوا دوت ہونا تو اس کے اوپر جو بلائی جم جاتی ہے آپ اس کو اٹھائیں اس میں سے دوتھ اچھی طرح سے رنس کر دیں اور وہ بلائی آئٹ کریں اس کو پھیٹ لیں یا ڈائریکٹ آئٹ کر کے چمچ اچھی طرح چلا دیں تو یہ بلکل کریم جیسا کام دے گی اور اس کا فلیور بہت اچھا ہے بلکل ایک سوندہ سوندہ فلیور آتا ہے اس کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا بس میں اچھی طرح سے اس کے لنس بغیرہ توڑ ہوں میکس کر رہی ہوں کریم کو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ثابت سامنے نظر آجائے اب میں تار رہی ہوں کارنیچن کے لئے ادرک اور ہری مرچیں بس چمچ چلاتے چلاتے ہی نا اس کے اوپر اچھا خاصا آئل آجائے گا تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اب ریڈی ہے زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں بہت اچھی اور بہت کوئی بننے والی یہ کڑھائی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ